اسلام علیکم میں ہوں آپ کو انسٹرکٹر اور ایماری الیاس اور ویلکم تو مر یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ایک نیو کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ موبائل اپلیکیشن کو ڈیزائن کریں گے جس کورس میں تو چلیں آج کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آر رائٹ یہاں پہ ہمارے پاس پریویس سکرین ہے جس پہ ہم نے پہلے ہی کام کیا ہے جو پسٹ ہمارے پاس پلیس سکرین ہے جو نیکس ہمارے پاس تھری سکرین ہے وہ ہمارے پاس آن وارڈ سکرین ہے تو آج کی سکرین میں ہم لوگ جو ڈیزائن کریں گے وہ ہے ریجسٹریشن پروسس جس میں ہم لوگ آہ فیلڈ بنائیں گے یوزر جو ہے وہ اپنا نمبر کرے گا اور وہ ویر فیکیشن کو آہ کر کے سائن اپ ہو جائے گا آرائی تو اس کے لیے میں کیا کرنے پڑے گا سب سے پہلے میں آرڈ بورٹ کر لیتا ہوں select and اس کو کر دیتا ہوں duplicate duplicate کے لیے کیا شورٹ کیا ہمارے پاس control ڈی آرائی اس کو میں نے کر لیا duplicate and next میں add کرنے لگا ہوں یہاں پر input field اس کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا جی تو ال station کو کر دیتے ہیں delete and یہاں پر text کو کر لیتے ہیں اب move اور اس کو کر دیتے ہیں replace یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں verify your phone number all right یا پہ dummy text ایسے رہنے دیں lorem ipsum next ہم لوگ یا پہ design کریں گے input field جس میں user جو ہے وہ اپنا country select کرے گا and then وہ select کرے گا اپنا number enter کرے گا اس کو ہم کر دیتے ہیں ungroup ctrl shift and g all right text کو میں کر دیتا ہوں delete اور اس کا color کر دیتے ہیں grey جے all right next اس کو کر دیتے ہیں move پر تھوڑا سا and ہم لوگ انہیں select کرنا ہے پاکستان تو میں نے یہاں پہ پاکستان کیا flag کی جو ہے وہ icon ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے flat icon ڈاؤٹ کام پہ جا کے میں نے search کیا ہے پاکستان flag and then میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے all right اس کو کر دیتے ہیں resize and اس کو کر دیتے ہیں یہاں پر paste resize and اس کو کر دیتے ہیں align and all right next ہم ایڈ کریں گے یہاں پر arrow اس کے لیے ہمیں auto icon کی اپنی plugin میں جانا پڑے گا and here set کرنا پڑے گا arrow and اس کو کر دیتے ہیں add اور یہاں پہ کر دیتے ہیں place next اس کی ہم کر لیتے ہیں alignment set and here set اس کو کلر کر دیتے ہیں تھوڑا ڈار all right and ہم نے یہاں پر پاکستان کا flag add and arrow add basically arrow یہاں پر ہمارا drop down list ہوگا جہاں پر multiple countries available ہوں گی but ہم لوگ فیلحال صرف پاکستان use کر رہے ہیں and then جیسے ہی user پاکستان کو select کرے گا اور یہاں پر ہمارا code insert ہو چاہے گا جو کی ہوگا 92 یہاں پہ میں کر لیتا ہوں add text کو یہاں پر ہمارا text body and اس کو کر دیتے ہیں 92 جو کی ہمارا country code ہے definitely یہاں پر ہم سب سے پہلے add کر دیتے ہیں اس کو میں ایک لائن جو کی ہماری separator کہلائے گی اس کو میں کر دیتا ہوں 05 color کر دیتا ہوں change all right group and اس کو کر دیتے ہیں align all right یہاں پر ہم لوگ نے کر دیا add and next میں کر دیتے ہیں اس کو میں تھوڑا color کر دیتا ہوں change all right next ہمار پاس نمبر ہے میں کر دیتے ہیں g4285 x606 let's go کر دیتے ہیں sorry plus 92 all right یہاں پر ہم لوگوں نے input field enter کیا user یہاں پر اپنا country select کرے گا and automatically country code enter ہو جائے گا and then وہ اپنا number enter کر کے next next screen پر ہم لوگ verification code enter کروانا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں enter your number یہاں ہمارا verify your number تو یہاں پر ہم لوگوں نے enter کروانا ہے code تو اس کے لئے کیا کرنے پڑھائے گا یہ delete کر دیتے ہیں اس کو delete and delete all right ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں resize یہاں پر کر دیتے ہیں text zero no اس کو کر دیتے ہیں resize enter center and کر لیتے ہیں اس کو align کر دیتے ہیں with grids on کر لیں گے and اس کو کر دیتے ہیں center align one yeah yeah right text کو کر دیتے ہیں chain six four five and seven یہ رہا ہمارا verification code and verification code and here we show and here most یہ ہوتا ہے کہ verification code and receive نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہم کہہر دیں گے if you didn't get the code جہاں پہ گار دیتے ہیں didn't get the code and remember that name is recent recent all right on is com کر دیتے ہیں color change and 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 all right all right right all right right and and then again code receive so i hope that i can do that know that i the story and will see you ہوگا تو ملتے ہیں انشاءالنس کلاس میں تفتہ کبنا خیار رکھیا اللہ حافظ